عزیز دوستو جسم اکڑ جاتا ہے سر سن رہتا ہے جسم میں ایسا لگتا ہے جیسے کمزوری ہے چکر آتے ہیں طبیعت حراب رہتی ہے سردرد، زکام، نزلہ یا عجیب سی بیماریوں کا خونہ محسوس ہوتا ہے میڈیکل ریپورٹس کلیر ہیں یا میڈیکل ریپورٹس میں کچھ پرابلم تو ہیں لیکن علاج کروا کے بھی آپ کا اثر ختم نہیں ہو رہا وہی علاج کوئی اور انسان کرواتا ہے تو اس ڈاکٹر سے بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے جبکہ آپ ٹھیک نہیں ہو رہے دمائیوں پہ بہت ہرچہ کر چکے ڈاکٹروں پہ بہت ہرچہ کر چکے لیکن آرام نہیں آتا تو عزیز دوستو آپ آج کی ویڈیو کا یہ عمل کر کے دیکھیں ہماری گرنٹی ہے آپ کا مسئلہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا ہم آپ کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کروانے سے نہیں منع کر رہے کیونکہ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بیماری حق ہے اور دوا سے اس کا علاج ضرور کرو تو اپنا میڈیکل ٹریٹمنٹ عزیز دوستو پہلے ضرور کروائیں میڈیکل چیک اپ کے بعد ہی آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کو کیا بیماری ہے بعض دفعہ یہ مسئلہ وائٹامین بی ٹویلو کے مریض کو بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ جس مریض میں وائٹامین بی ٹویلو کی کمی ہو اس مریض کو بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے یا بعض دفعہ یہ مسئلہ رخانی بھی ہو سکتا ہے تو آپ یہ عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کے سارے مسئلے مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے یاد رکھیں اللہ پاک نے اس دنیا میں ایسی کوئی بیماری پریشانی مصیبت ٹینشن نہیں اتاری جس کا علاج قرآن میں نہ ہو بس آپ نے اپنی نیت مضبوط رکھنی ہے کہ اس عمل کے بعد اللہ پاک مجھے شفاہ ضرور دے گا عمل کچھ یوں ہے کہ آپ نے عابی زمزم لینا ہے عابی زمزم نہیں ہے تو نارمل پانی لے لیں لیٹر لے لیں دو لیٹر لے لیں اس پانی کے اوپر آپ نے اکیس مرتبہ ٹوینٹی ون ٹائم سورہ فاتحہ پڑھنی ہے ٹوینٹی ون ٹائم آیتل پرسی ٹوینٹی ون ٹائم سورہ بکرا کی آخری دو آیات یعنی کہ دونوں آیات آپ نے ایک مرتبہ پڑھی پھر دونوں آیات دوسری دفعہ پڑھی پھر دونوں آیات تیسری دفعہ پڑھی اس طرح اکیس مرتبہ آپ نے دو آیات پڑھنی ہے اور تین تین مرتبہ سور اخلاص سور فلک اور سور ناس اول و آخر درود ابراہیمی یعنی کہ وہ درود جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں اول و آخر مرتبہ پڑھ لینا ہے اس پانی کے اوپر دم کریں اور وہ پانی سنبھال کے رکھ لیں ڈیلی نہار مو نہار پیٹ وہ پانی ایک گلاس میں ڈالیں گلاس اپنے سامنے رکھیں اور سور رحمان کی ریکارڈنگ آن کر لیں ریکارڈنگ نہیں چلا سکتے تو بے شک آپ سور رحمان خود پڑھنا شروع کرتے ہیں جب تلاوت جب سور مکمل ہو جائے تو وہ پانی آپ نے پی لینا ہے یاد رکھیں اب اس بات کو نیورولوجس جیپنیز نیورولوجس نے بھی ثابت کیا ہے کہ جب اللہ کا کلام پانی کے اوپر جب اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو اس کے کرسٹل اس کے کرسٹل بہت ہی خوبصورت بنتے ہیں اور وہ انسان کے جسم کو فائدہ پہنچاتے ہیں تو عزیز دوستو یہ عمل آپ روز کریں دن میں ایک مرتبہ نہار پیٹ نہار مو ضرور کریں شکایت زیادہ ہے تو دن میں دو سے تین مرتبہ کریں پانی ایک دفعہ بنا کے رکھ لیں اس کے بعد حاصل ایام میں بھی آپ سورے کی ریکارڈنگ سن کے وہ پانی پی سکتے ہیں عزیز دوستو آپ یہ عمل کر کے دیکھیں پانچ دن اگر آپ یہ عمل کریں گے تو چھتے دن آپ خود بولیں گے کہ میں پہلے کوئی بہانہ بنا رہا تھا یاد رکھیں اس عمل کے لیے نیت کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے بہت سارے لوگ عمل کرتے ہیں لیکن اس عمل کو کرتے ہوئے ان کا دھیان اس عمل میں نہیں رہتا جب آپ نے سورہ کی ریکارڈنگ سننی ہے تو دونوں آنکھیں آپ نے بند کر لینی ہے اور بلکل خموشی کے ساتھ بلکل خموشی کے ساتھ ریکارڈنگ سننی ہے اور جو آپ کو درد ہے کہیں پہ کوئی بیماری ہے کوئی ٹینشن ہے تو اپنے دماغ میں اس چیز کو درہاتے رہیں کہ اس صورت کی بدولت اللہ پاک مجھے شفاہ ضرور دے گا یاد رکھیں شفاہ دینے والی ذات صرف اللہ پاک کی ہیں اس نے کن کہنا ہے اور فایا کن ہو جانا ہے تو آپ یہ عمل ضرور کریں جہاں تک ہو سکے یہ عمل ضرور شیئر کریں کیونکہ آپ کی وجہ سے کسی کی بیماری مسئبت ٹینشن دور ہوگی تو اس کا سواب بھی آپ کو ضرور ملے گا اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور تمام مسلمان جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اس دنیا میں آ چکے ہیں آنے والے ہیں آئیں گے یا موجود ہیں تمام مسلمانوں کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور میرے تمام بہن بھائی جو دعاوں کے لیے اپنا نام لکھ کے سپیشل بولتے ہیں ہم ان کا نام لے کے بھی دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کے تمام جاج دعاوں کو قبول فرمائے اور وہ تمام بہن بھائی جو قرض کے بوجھ میں مبتلا ہیں اللہ پاک غیب سے ان کی مدد فرمائے جو رسک کی تنگی میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان کی تنگی دور فرمائے جو اپنے گھر کے خواہش مند ہیں اللہ پاک انہیں خوبصورت گھر عطا فرمائے جو عزواجی زندگی کے خواہش مند ہیں اللہ پاک انہیں بہترین عزواجی زندگی عطا فرمائے جو شادی کے بعد کسی لڑائی جھگڑے میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان کے لڑائے جھگڑوں کو دور فرمائے پیار اور محبت ان میں عطا فرمائے جو اولاد کے خواہش مند ہیں بیٹے اور بیٹی کے خواہش مند ہیں اللہ پاک ان کی مراد پوری فرمائے جو لوگ نشے یا چوری کے معاملات میں مبتلا ہیں اللہ پاک انہیں حدایت عطا فرمائے وہ تمام مسلمانوں کو سرات مستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام اور کشمیر کے بھائیوں پر حسوسی رحم عطا فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت عطا فرمائے آمین اللہ حافظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارد وَإِن تُبْدُوا مَا فِيهِ انفُسِكُمْ او تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهِ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّرُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِينَ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لقى قدلنا به واعف عنا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب غفر ورحم وأنت خير الرحيمين مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں مت پوچھئے کہ کیا ہے ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر